بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اگر آپ خوبصورت اور سمارٹ رہنا چاہتے ہو تو خوراک میں روٹی اور چاولوں کی مقدار کم کر کے پلوں کی مقدار بڑھا دو چائے پینے سے گیس کی پرابلم بڑھ جاتی ہے چنے کی دال کو اکثر کھاتے رہا کرو یہ خون کی روانی کو درست رکھتی ہے ہاتھ اور پاؤں پر ایلو ویرہ لگا کر سو جاؤ رات کو مچھڑ نہیں کارتے لال رنگ کا پکھان نہ آئے تو بوا سیر کی علامت ہے بائیں پاؤں پر سو جن ہو تو دل کمزور ہو چاہتا ہے سیری پائے پکاتے وقت سفید زیرہ ڈال دو پائے کی بدبو ختم ہو چاہتی ہے جس جگہ چیونٹیاں زیادہ ہوں اس جگہ دو تین لونگ پھینک دو چیونٹیاں نہ بند ہو چاہیں گی کالا نمک چھاٹنے سے انسان کی عمر میں کافی حد تک اضافہ ہو چاہتا ہے ناریل کھانے سے بندے کے اندر کی سستی اور کمزوری دور ہو چاہتی ہے چنے کی دال کا پانی گنجے سر پر سوتے وقت لگاؤ ایک ہفتے میں بال آنے لگیں گے بکرے کے مک ہفتے میں ایک بار کھا لیا کرو طاقت آ جائے گی دوب کی وجہ سے چہرے کی رنگت ساملی ہو یا دبے پڑ جائیں تو انگور کا تھوڑا سا رس لے کر چہرے پر مل لیں جب جلد خوشک ہو جائے تو چہرے کو دھو لیں شیشے کو چمکانا ہے توالو کے چھلکے سے ساف کرو شیشے میں چمک آ جائے گی زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسمانی تکاورد میں اضافہ ہو چاہتا ہے رات کو وضو کر کے سو جاؤ برکت ہو جائے گی زیادہ بولنے والا انسان کام اکل ہوتا ہے زیادہ کھانے والا انسان ہمیشہ سوستے رہتا ہے نہار مشہد چار لینے سے زندگی بر کوئی بڑی بیماری نہیں گیر سکتی اس پغول روزانہ کھانے سے میدے میں تضابیت سے ہونے والی جلن نہیں ہوگی جانور کے گردن کے پاس والا گوشت کھانے سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم کہ مچھروں کے گردے ہوتے ہیں جب وہ آپ کا خون چوس لیتے ہیں تو ساتھ یاب پر پشاب کر دیتے ہیں اگر اپنی صحت اچھی رکھنا چاہتے ہو تو چاولوں کے بعد دودھ پینے سے پرہیز کرو پتے میں پتری ہونے کی علامت سینے میں تضابیت اور میدے میں جلن کا حساس ہونا ہے ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے روزانہ نہارمو سیپ کھائیں اور ایک لسن کھائیں زندگی بر کی تند رستی چاہتے ہو تو گوشت مشتا جوان جانور کا کھائیں بدحضمی سے ہونے والی سردرد اور گیس کے لیے نہارمو ایک سبز علیچی چبا کر کھا لیں علیچی میدے کو مضبوط ترین بناتی ہے زیادہ بریلر مرگی کا سالن کھانے سے آپ کے بال گر جائیں گے دیسی مرگی کھاؤ دل کی نالی صاف ہو جائے گی دیسی مرگی کا سوپ پینے والے کے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوتے پلاؤ یا بریانی بنانے کے لیے پرانے چاول استعمال کرنے چاہیے ناک کے اندر بال نکل آئیں تو جان لیں کہ دانتوں کو کیڑا لگنے والا ہے ناکھنوں کا رنگ پیلا پڑنے لگے تو جان لو یہ یرکان ہونے کے نشانی ہے رات کے وقت جلدی نیند آنے لگنا آنکھوں کی نظر تیز ہونے کے علامت ہے انڈوں کو جب بھی اپا لیں پانی کو ضائع نہ کریں بلکہ اس پانی کو تھنڈا کر کے چہرے کو دو لیں چہرے کی جوریاں ختم ہو جائیں گی پیاس کو کاٹ کر اگلے دن کے لیے استعمال کے لیے مت رکھو ورنہ پیٹ کی بیماریاں ہو جائیں گی دال روٹی کھانے والے بندے کی جوانی دیر تک برقرار رہتی ہے لیمو پانی پینے سے پیٹ کی چربی تیزی سے کم ہونے لگتی ہے توتے کی آواز سننے سے قوت سمات بڑھتی ہے درختوں اور پودوں کے پاس زیادہ رہنے سے چہرے کی جلد بڑی نہیں ہوگی اپنا مسئلہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے سے آدھے سے زیادہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے قد رکھ جائے تو صبح صویرے الٹا لٹک لیا کرو قد بڑھنا شروع ہو چاہے گا خالی پیٹ پانی پی لیا کرو اس سے پشاب سفید اور پخانہ نرم آتا ہے نہار پیٹ بچے کو شہد چٹائیں آپ کا بچہ صحت مند ہو چاہتا ہے اگر روٹی پکاتے وقت توہ روٹی کو جلاتا ہے تو اس پر کیلے کے چھلکے کو مسئل دو کڑوے بادام کبھی مت کھانا اس سے آنکھوں کے بینائی کم ہو جائے گی سفید زیرہ کینسر سے بچاتا ہے اور جگر کے لیے بھی مفید ہے مردانہ کمزوری اور مرض جریان کے اندر سنگارہ نہایت مفید چیز ہے دودھ پیلانے والی عورت کو لوبیا کھلایا کرو اس کے دودھ میں اضافہ ہوگا ملٹھی کو پانچ منٹ تک چوس لیں گلہ بالکل صاف اور ریشہ ختم ہو جائے گا پیاز میں شہد ملا کر چاٹنے سے ہچکی سے نجات مل جاتی ہے دانت میں شدید درد ہونے لگے تو جان لیں کہ دانت اپنی جگہ بدل رہا ہے دودھ رزانہ پینے والے کا رنگ گورا ہوتا ہے کریلے کو لمبائی کے روح کھاٹا جائے تو ان کی کڑواہت بہت کم ہو چاہتی ہے ناظرین جو اپنے گر کی ہمیشہ کے لیے بلائی چاہتا ہے وہ کھانے کے لیے وضو کر دیا کرے پیاسے کو پانی پیلانے سے آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو چاہے گا مہمان آئے تو ان کو سب سے پہلے کھجوریں کھلاو اس سے رزق بڑھے گا اگر الٹیاں نہ جان چھوڑ رہی ہو تو زیرو کے کیپسل میں لال پسی ہوئی دیسی مرچ بھر کر کھلا دو حیزہ اور الٹیاں رک جائیں گی ٹھیک دوپہر کے وقت جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں باوضو بیٹھ کر یا رحمانو اکٹالیس بار پڑھ کر پانی پر دم کر دیں اور اس پانی میں سلائی تر کر کے ساتھ ساتھ سلائیاں دکھتی آنکھوں میں تین دن لگاؤ انشاءاللہ رام ملے گا اور پھر کبھی آنکھ نہیں دکھے گی ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ بزاروں میں مچھوں سے بچاؤ کے لیے جتنی پروڈکٹس ہیں وہ سب کی سب انسانی پھپڑوں کے لیے نقصان دے ہیں سوتے وقت آنکھوں میں سرمہ ڈالنے سے آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے دودھ میں کشمش ڈال کر کھانے سے دل کو طاقت مل جاتی ہے تیز تھنڈے پانی کے استعمال سے آپ کے بال جڑنے لگ جائیں گے خالی پیٹ نہاؤ جسم گرمی سے بچ جائے گا زمین سے میشہ بغیر سہارے کے اٹھا کرو آپ کی عمر بڑھ جائے گی بیر کے درخت پر شہد کا پانی چھڑک دو بیر کا درخت پھل میٹھا دینا شروع کر دے گا اگر خواب کے اندر میٹھا پھل کھاتا دیکھو تو جان لو یہ بچہ خوبصورت ہونے کی نشانی ہے مسور کی دال استعمال کرنے سے پیٹ کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں جن کا حازمہ خراب رہنے لگے اور کھانا حضم نہ ہوتا ہو ان کو گنے کا رس پلاؤ سونف کی روٹی بنا کر کھانے سے چہرے کی جنیاں ختم ہوتی ہیں جن کو پھپڑوں کی بیماری کا مسئلہ ہو ایسے لوگ غمگین رہتے ہیں زیادہ پریشانی میدے کو کمزور کر دیتی ہے مسوا کرنے سے موہ کی بیماری نہیں ہوتی نوٹوں کے اندر انتہائی خطرناک اور پھیلنے والے بیماریوں کے جرہ سین پائے جاتے ہیں نوٹوں کی وجہ سے ہیپاٹائٹس پھیلنے کا خلچہ ہے تھوڑے سے پانے کے اندر سرکہ ملا کر سبزی میں چھڑک دو آپ کی سبزی تازہ رہے گی اگر بچہ بہت زیادہ رونے لگے تو دن میں چند مرتبہ سورہ فلک سورہ ناز تین تین بار پڑھ کر بچے پر دم کر دیں جس جگہ پر سوجن ہو جائے وہاں برف کی ٹکور کریں سوجن ختم ہو جاتی ہے سفید چنے شگر کم کرنے کے لئے بہترین ہے زیادہ گرم کھانا پیپڑے کمزور کر دیتا ہے مزید اچھی وڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں شکریہ شکریہ شکریہ